موسیقی 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 اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں آج کی صبح کا آواز ہوا ہے میرا کافی سے ہمیشہ میرا جو ہے وہ یہی ہے کہ میں صبح میں کافی پیتی ہوں ناشتے میں جس طرح سے چائے کے عادت ہوتی ہے سب لوگوں کو تو آپ لوگ جتنے بھی لوگ دیکھنے والے آپ لوگ ضرور بتائے گا کہ آپ کو کافی پسند ہے کہ چائے پسند ہے میں نے تو آج تک چائے بلکل بھی نہیں پیئے تو مجھے بلکل پسند نہیں ہے موسیقی آپ لوگوں کو اس کی ریسیپی بھی بتا دیتی ہوں کہ کافی میں میں نے آپ کے 3 سپونز لیے تھے کافی کے اور 5 سپونز میں نے لیے اس میں شگر کی اور اس کا میں نے اچھے سے پیسٹ بنا کے رکھ دیا تھا کلنگ لگا کے تو اس سے آپ کو یہ آسانی ہوگی کہ آپ لوگ جس طرح بھی کافی پینا چاہیں گے آپ لوگ پی سکتے ہیں بہت ایزی لیے آپ لوگ اس کو ایک ہفتے تک فریج میں رکھ سکتے ہیں یہاں ہو گیا تھا جنام میرا ناشتہ ختم لیکن بس مجھے اچھا لگتا ہے تو میں نے اسی طرح سے میں نے کھا لیا تھا بچے میں نے گئے ہوئے تھے سکول اور ہزبن بھی میرے گئے ہوئے تھے اپنے آفس تو یہ والا ٹائم ہوتا ہے جلدی جلدی اپنے سارے کام نمٹانے کا میں نے یہاں پر اپنی مشین لگا دی تھی ہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ ہائر کی جو میری مشین ہے جتنی بھی آٹومیٹک مشینز ہیں جس بھی کمپنی کی اتنی زیادہ آسانی ہوگی ہے سیریسلی اتنا آرام سے سکون سے ہمارے کپڑے وغیرہ دھل جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی محنت ہی نہیں کرنی پڑتی ہے اور میں نے تو اس کے لئے ایک سٹینڈ لیا ہوئے اور میں آپ لوگوں کو مشورت دوں گے اگر آپ میں سے کسی کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں جو میں بھی آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اس سے بہت ایزی رہتا ہے کہ بارش ہو رہی ہو تو کچھ بھی آپ آرام سے ایزیلی اپنے کمرے کے اندر بھی رکھے اس کو سکھا سکتے ہیں کپڑوں کو بس بچوں ہیں کمرے میں میں آئی تھی تو میں دیکھا تھا کہ ان کا روم مجھے اسی طرح سے ملتا ہے صبح میں بچے آتے ہیں سکول سے اپنا کچھ کھیلتے ہیں پڑتے ہیں جو بھی ہے تو ان کا روم جو ہوتا ہے تھوڑا بہت وہ میسی ہو رہا ہوتا ہے تو میں جلدی جلدی سے کوئی کلی اس کو سمیٹ لوں گی اور ان کی کچھ عادت ہے بچوں گی کہ یہ والی چیزیں میرے کچھ ٹوائز اور کچھ ان کی سٹیشنری بغیرہ یہ اپنے پاس بیڈ پہ ہی رکھ لیتے ہیں جسے لوگ آرٹ ورک کرتے ہیں کچھ بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو بس میں اس کو تھوڑا سا سیٹ کر کے رکھ دوں گی تاکہ جب بچے آئیں تو بہتکل ان کو روم کلین ملیں یہ میرے حال سے جتنی بھی ہاؤس وائفز ہیں جتنی بھی مدرز ہیں سب کی یہی روٹین ہوتی ہوگی کہ جب بچے جاتے ہوں گے تو ساری چیزیں سیٹ کر کے رکھ دیتے ہوں گے کیونکہ جو ہیلپرز ہماری ہوتی ہیں وہ اتنا زیادہ ان کا کام تو بھئی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ اتنا زیادہ وہ لوگ نہیں کرتی ہیں وہ آتی ہیں آنکہ اپنا جھاڑو پوچھا وغیرہ کر کے چلی جاتی ہیں باقی سب سیٹنگ وغیرہ ہم نے خود ہی کرنی ہوتی ہے بس ہی پھر ہم میں نے یہاں سے باہر جا کر پھر میں اپنا سوچا کہ میں کھانے کے لیے مجھے بچے کیا بتا کے گئے میری عادت ہے کہ میں بچوں سے پوچھ لیتے ہوں صبح میں سکول جاتے ہوئے کہ لنچ میں میں کیا بنا ہوں تو پہر کے کھانے کے لیے تو آج میری بیٹی نے مجھے کہا تھا کہ مجھے پیزا کھانا ہے تو میں آج آپ لوگوں کو بہتی قوک سی ریسیپی دوں گی پیزا کی وہ بھی آپ لوگ دیکھئے گا اور ضرور مجھے بتائی گا کہ آپ لوگوں کیسی لگی ہے یہاں سے میں جا رہی تھی باہر آپ لوگوں کو اسپیشلی دکھانے کے لیے کہ صبح کا جو ایک منظر ہوتا ہے اتنا حسین لگتا ہے باہر ٹیرس میں میرے پاس اتنے سارے برڈز ہیں ان کی ایک چہچہانی کی آواز اتنی سکون والی لگتی ہے بہت ہی ازادہ اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ ساری ہم نے برڈز اکھی میں میرے بیٹے نے اور میرے جو حضبین ان کو بہت زیادہ شوق ہے برڈز وغیرہ پالنے کا اور یہ ہمارے پاس انکونیورس ہے ان کا ہم نے نام رکھا وہ ہے اوریو اوریو ان سے بہت زیادہ رونک رہتی ہے گھر میں بہت زیادہ شور سا مچا رہتے ہیں مطلب ہے کہ اکیلا پن محسوس نہیں ہوتا بہت مزا آتا ہے اور بس یہ اگر آپ کے پاس کوئی پیٹ ہے تو یہ ہے کہ اس کا خیال لگنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کو کھانا دینا اس کو دیکھنا کہ پانی ہے نہیں ہے اچھا آپ لوگو میری ویلوگز میں کافی دفعہ بھی میں وائس آور بھی کر رہی تھی تو آپ کو برڈز کی آوازیں آئیں گی تو اگر آپ لوگو اچھی لگیں تو آپ لوگو اچھا ہی لگے گا سن کے چلیں جی ہمیں پیزا کی آپ لوگو کی ریسیپی دیتے ہوں جلدی سے کوک سے ہاں پر میں نے دو کپ لے لیا تھا میدہ ٹھیک ہے آپ لوگو ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگے صرف میں پیزا دو بنانا بتا رہی ہوں دو کپ مہدہ ہے یہاں پر میں نے ایک کپ ڈال دیا تھا اس کے اندر ایک میں نے رکھا ہوا تھا آپ کو دکھانے کے لیے کہ جو سرونگ بول ہوتے اس کے حساب کا آپ نے لینا ہے اس کے بعد چار چیزیں ہیں اس میں جو بہت امپورٹنٹ ہیں ان میں ہے بلکل بھاریک والی میرے پاس چینی ہے یہ اگر آپ کو یہ نمک لگ رہا ہوگا تو ایسا نہیں ہے چینی ہے یہ میں نے لیا ہے یہاں پر ڈیڑ چائے کا چمچ نمک ہے میرے پاس یہ پنک سالٹ ہے یہ میں نے ون ٹی سپون لیا ہے ایسٹ ہے میرے پاس یہاں پر یہ میں نے ٹو ٹی سپون لیا ہے دو چائے کے چمچ چھوٹے والے یہ انسٹنٹ ایسٹ ہے جو پیکٹ بلتے ہیں میں نے والی لیا ہے اس کے بعد میرے پاس یہاں پر ٹی وائٹنر ٹی وائٹنر میں نے لیا ہے ٹو ٹی سپون بھر کے اس میں میں کوئی ایگ نہیں ایڈ کر رہی ہوں کوئی میں اس میں دودھ وغیرہ سے جس طرح گونڈنا ہوتا ہے بلکل کچھ بھی ایسا نہیں ہے بہت سمپل ریسپی ہے اور بہت زبدس کرسٹ آپ کی جو ہے نا پیزا کی بنے گی یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہم نے اس کے اندر ریڈ کرنی ہے ساتھ میں ہمارے پاس دو سے تین کھانے کے چمچ کے برابر تیل ہونا چاہیے وہ ہم نے اس کے اندر ریڈ کرنا ہے اور پھر اس کو نارمل جو ایک روم ٹیمپریچر پر پانی ہوتا ہے اس سے میں اس کو گونڈ لوں گی ابھی جس طرح سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ نے اسی طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے پہلے ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو اچھے سے گونڈنا ہے اس میں بس ایک بات کا خیال آپ لوگ رکھئے گا کہ تھوڑا سا سٹیکی فارم میں ہوگا یہ بہت زیادہ جس طرح ایک آچہ ہم لوگونڈ کے رکھتے ہیں کہ پروپر ہاتھوں پہ نہ چھپک رہا ہو اس طرح نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کی دو اچھی بنے گی تو آپ کا پیزا بہت مزے گا بنے گا اور بہت سوفٹ بنے گا اس کو یہاں پر میں کور کر کے رکھوں گی کلنگ میں اور کسی گرم چگہ پر آپ لوگ رکھ دیں ہوں گی اس کو جہاں پر ہم نے آن نہیں کرنا ہے سپ میں گرمی کے لیے ہیٹ میں تھوڑا سے رکھا رہے تو اس سے ڈوڑ رائز ہوگا بہت اچھے سے اس کے بعد میں آپ لوگ آ کر دکھاتے ہوں کیا کرنا ہے موسیقی 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 ملک سکیں تو پہلی ملک سکتے ہیں اور آپ کو دکھویں بیس سے پچھوٹس میڈیم فلم کے اوپر ملک سکیں پہلے سے پہلے سے پری ہیٹ کرنا ہے پس کو فل کرنا ہے تقریباً تیس منٹ کے لیے سمپل طریقہ ہے اور بہت ہی امی پیزی ہے یہاں پر ریڈی ہو گیا تھا میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اس کا آتیا تھا کھرسپی ویڈی خرص دیکھو مزدار سا مال ہے جتنا زیادہ آپ لوگ اس کو صافٹ اور اگر آپ لوگ اس کو تھک رکھنا چاہتے ہیں اس کے کرسٹ کو تو پھر اس کو آپ لوگ ایسٹ اور زیادہ ڈال سکتے ہیں جس طرح سے مجھے پسند ہے اور بچوں کو پسند ہے تو وہ میں اسی طریقے سے بناتی ہوں نیچے سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پتیلے میں اگر آپ کو ایسا فیل ہو کہ جی صحیح سے نہیں بنے گا تو آپ نیچے سے بھی اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا سا آیا ہویا اور اوپر سے بھی بہت اچھے چیز وغیرہ سب ملٹ ہو گیا بس اب ہم لوگ کریں گے رات کے کھانے کی تیاری رات کے کھانے کے لیے ابھی میں آپ لوگوں کو یہاں پر دکھاتی چلوں میں نے یہاں پر ایک زبدت سی ٹپ بھی آپ کو دی ہے میں بنا رہی تھی جی چکن کا سالن جو کورمے کے سٹائل میں منتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو پیاس کٹتے ہیں نا تو بہت زیادہ مرچے لگتی ہیں آنکھوں میں بچے بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں یہاں پر میں نے ساتھ میں ایک جلا کے رکھی ہوئی تھی کینڈل چھوٹی سی ایک آپ لوگ کوئی سی بھی کینڈل جلا لیں تو آپ کو بالکل بھی پرابلم نہیں ہوگی پیاس کی جتنی تیزی ہوگی جتنی اس سے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں مرچے آتی ہیں اس سب جو ہے ہتم ہو جائے گی ٹھیک ہے جی یہاں تک تھا آج کا میرا ویلوگ آپ لوگوں کو ہوب کرتے ہوں کہ اچھا لگا ہوگا نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ لوگ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ